بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معذر ناظرین اسلام علیکم اب قسم نمبر دو سو دو ملاحظہ فرمائیں یہ تو قاتب تقدیر کا وہ فیصلہ ہے جو کسی بھی فانی انسان کی مرضی کی بات نہیں ہے دنیا سے اسے ہی جانا پڑتا ہے جس کے لیے قدرت کی عطا کردہ فرصتیں عمر تمام ہو جاتی ہے فلاد خان اپنی خون میں غلطان فرش خاک پر جد پڑا ہوا تھا اور برساتی نالے کی سوکھی مٹی اب تک اس کے رسنے والی لعو کو پی رہی تھی یہ خون اس کے دل سے سینے کے سوراک میں سے ہو کر باہر آ رہا تھا فلاد خان مر چکا تھا اس کی خون یہاں کے تماشاہ اہل کرم دیکھ رہی تھی پہلے اسے دس ہزار دے کر ایک شکاری نے حسیر کیا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور دے کر کہا کہ دیکھو یہ غطرناک مجرم بھاگنے نہ پائے اگر یہ بھاگے تو اسے گولی مار دینا پھر اس کی غطرناک مجرم نے کہا کہ میں تو شریف آدمی ہوں اور غطرناک مجرم یہ ہے اس دوسری شکاری نے بھی اس کو ریوالور تھما کے وہی بات کہی وہ کس کی مانتا اور کس کی نہ مانتا اس کی محدود اکل تجزیہ اور فیصلہ کرنے سے کاثر رہی اور انجام یہ ہوا کہ خود اسے مرنا پڑا اس کے قریب بیٹھ کر میں نے بڑے دکھ سے اس وقت کو یاد کیا جب میں نے سوچا تھا کہ پاڑ خان اب فولاد خان بن کے ایم آر ایس کا کارکن ہو جائے گا جاؤں سے وہ سم ملے گا جو دنیا نے نہیں دیا پیار محبت خلوص اور اعتماد عزت نفس اور خوصلہ اب اسے بھی اس کا حق دلوائیں گے اور وہ خم سب کا ہو کر ہمارے درمیان رہے گا میں نے تُس سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا مجھے معاف کرنا میرے دوست میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا اور خدا میری نیت کا گواہ ہے پھر بھی میں خود کو کبھی معاف نہیں کرسکوں گا پکڑانا ہی نہیں شایئے تھا جو تمہارے قاتل کے خات میں چلا گیا پیڈرو مکر کی یہ پڑا ہوگا اور موقع پاتی ایک جس میں اس نے ریوالور پر قبضہ کر لیا ہوگا ان سب باتوں کو میرے سب سے پہلے ذین میں رکھا ہوتا تو میں یہ غلطی نہ کرتا لیکن خود میرا ذین گزیستہ تین دن کی حذیت برداش کرنے کے بعد سو فیصد فال اور مستعید نہیں ہوا تھا یہ بول مجھے زیادہ میرے نادان نجات تہندہ کو مہنگی پڑی اس بدبخت کی بغفرت فرمان جس نے سکندر بخت کے لیے حق دوستی عطا کر دیا تھا میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا تھا پیڈرو کو دو فرلانگ جانا تھا وہاں اس کے دو ساتھی بندے پڑے تھے اور اتنی دیر میں ان کا ہوش میں آ جانا بھی شکی نہیں تھا وہ تینوں واپس لوٹے تو پھر مجھے تلاش کریں گے میں ایک سے تو بچ گیا تھا تین سے کیسے بچوں گا یہی سوچ کر میں پھر سڑک تک گیا اور انداتے سے سمت کا تعیون کر کے چلنے لگا دوب میں اب تیزی آنے لگی تھی میرے جسم کے لیے سڑک پر پیدل سفر کرنا مشکل تھا اور ایک میل بعد میری ٹانگیں کامپنے لگی ابھی تک مجھے آبادی کے آثار کہیں نظر نہ آئے تھے جو بہت عجیب بات تھی آخر وہ سڑک کس لیے بنائی گئی تھی ایک سڑک تو متعدد گاؤں اور بسچوں کو ملاتی ہے پھر اس پر آمد و رفت کیوں نہیں کوئی تانگا ریڈا بیل کاری یا سائیکل ابھی تک میرے قریب سے نہیں گزرے تھے اور مجھے دونوں جانب صرف جنگل نظر آ رہا تھا اگر کھیت ہوتے تو شاید مجھے کھیتوں میں کام کرنے والے کسی نہ کسی آبادی کا پتہ ضرور بتا دیتے تین دن ایک سیاہ خانے میں تین پرسوں کی قیدے تنہائی اور سخت ترین احضیت کی سزا کے پرابر تھے چنانچہ مجھے صحیح خوراکی اور آرام کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی نہ جانے کب سے میں نے ڈنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا کافی اور چاہے تک نہیں پی تھی اس وقت ایک دہشت کی ویرانی میں مجھے گزرا ہوا وقت شاد آیا ہچانک میرے کانوں نے قریب آتی ہوئی کسی گاڑی کی آواز سنی اس راستے پر ابھی تک مجھے ایک آدمی بھی گزرتا نظر نہیں آیا تھا ادھر کسی گاڑی کا آنا شک پر مبنی سوال بلکل منتقی تھا چنانچہ میں تھوڑا سکھی سے کر ایک درخت اور اس کے دامن میں ہوئی ہوئی چاڑی کے پیچھے ہو گیا اس سناٹے میں انجن کی آواز کو میرے کانوں نے اس وقت سن لیا جب گاڑی ایک فرلانگ سے بھی زیادہ فاصلے پر تھی چند منٹ بعد ایک جیپ دھول اڑاتی میرے سامنے سے گزری اور مجھے شک گزرا کہ بینڈ رائیویر کے سات والی سیٹ پر چودری دھلاور کا چہرہ دیکھا تھا وہ خاکی زین کی سفاری سوٹ میں تھا اور اس کے سر پر گرز سے بچنے کے لیے فلیٹ ہیٹ رکھا ہوا تھا جس اس کا پورا چہرہ بیرے سامنے نہیں آیا میں نے اس کا سائیڈ پوز دیکھا اور وہ بھی گزرتی ہوئی گاڑی کے کھلے دروازے میں جبکہ آگے والے دونوں دروازے تھے ہی نہیں کیونکہ وہ پرانے مارڈل کی ملٹری جیپ تھی جو کچھ میں نے دیکھا تھا چاڑ کے پتوں کے خلا سے دیکھا تھا اس کے باوجود بیرا شک قائم تھا کہ وہ سورت چودری دھلاور کی تھی یہ شک اس لیے بھی بے سباب نہیں لگتا تھا کہ جیپ کا روح اسی قید خانے کی طرف تھا جان سے میں بھاگ نکلنے میں کامشاہ بھوا تھا اور جہاں اب اپنی نائلی کا اعتراف کرنے اور اس جرم کی سزا پانے کے لیے پیٹرو اپنے دو نائیبین کے ساتھ موجود تھا میں پھر اٹھا اور مخالف سمت میں دوڑنے لگا میری خوشی کی کوئی انتہاد نہ رہی جب وہ پتلی سے دیم پختا سڑک ایک نیس بطن بڑی سڑک سے جا ملی اور میں نے سڑک پر دونوں طرف سے تانگیں آتے دیکھے میں روک گیا اور انتظار کرنے لگا کہ میری پھولیوئی سانس کابو میں آ جائے دونوں تانگیں بڑھ ہوئے تھے اور میرے سوامنے سے گزر گیا کسی نے مجھے وہاں تنہا کھڑا دیکھ کر حیرت یا تجسس کا اظہار نہیں کیا پھر ایک سائیکل والا نوجوان نمودار ہوا اسے میں نے اشارہ کر کے روک لیا یہ کونسی جگہ ہے جوان میں نے نرمی اور شفکس سے پوچھا یہ سڑک نہیں ہے جنابِ آلی نوجوان میرے سوال پر دم بخوت رہ گیا سڑک تو ہے لیکن یہ سڑک کہاں جاتی ہے میں نے کہا نوجوان نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا ایدھر پیچھے شیخ پورا جانے والی سڑک سے مل جاتی ہے آگے لاہور والی بڑی روڑ سے ایدھر اُدھر کوئی گاؤں ہے میں نے کہا کوئی آبادی ہے ہے جنابِ آلی آپ ایدھر چلے جاؤ اس نے میرے دائیں آت کی طرف پھیلے ہوئے جنگل کی طرف اشارہ کیا ایک چک آئے کا یا دوسری طرف جانا ہو تو موضوع کرما والی ہے مگر آپ نے جانا کی طرح ہے میں شکار کیلئے آیا تھا میں نے کہا راستہ بول گیا اب بھوکا پیاسا بٹک رہا ہوں راہ سے نوجوان کی صورت پر تشویش کے آثار نموتار ہو گئے آؤ جی بسم اللہ میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں کرما والی تھا کہ ایک میل ہے اس نے مجھے بڑے خلوص کے ساتھ سائیکل پر آگے تشریف رکھنے کی دعوت دے دی میں دونوں پہر بائیں جانب لٹکا کے ہیڈل تھام کے بیٹھ گیا اور نوجوان نے بڑی پھرتی سے سائیکل کو پیڈل مارنے شروع کیے تو میں نے سکون فراغت اور تحفظ کے احساس کی وہ آسودگی بیسوس کی جو میرے لیے ایک ندیا مسررت بخش تشریفہ تھی مجھے جوں لکھا جیسے میں افریقہ میں آدم خور کبائل کے چنگل سے نکل بھاگنے کے بعد محذب دنیا کی طرف لے جانے والی پہلی فلائٹ پر سیٹ حاصل کرنے میں کامشاہ بھوا ہوں میرے دھکی ہوئی جسم کو جتنا آرام اس سائیکل کے ڈنڈے پر بیٹھ کر ملا اتنی تسکین بیرے ذہن کو ملی یہ کرما والی بلا کیا نام ہوا میں نے نوجوان سے کہا وہ ایک بڑی کرما والی تھی جنابی علی سائی پاپڑ والے کی بیربانی سے بلنگ ہو گئی وہ بولا سائی پاپڑ والے میں نے کہا نوجوان نے میری حیرت پر تاثر سے ساری لائیا ہاں صرف وہ پاپڑ کھاتے تھے نظر لانے والے بھی صرف پاپڑ لاتے تھے غریب تو وہی دال کے پاپڑ لاتے تھے لیکن کبھی کسی کے من کی مراد پوری ہو جاتی تھی تو وہ چاندی یا سونے کے پاپڑ بھی خوشی سے نظر کرتا تھا سونے چاندی کے پاپڑ؟ میں نے حیرانی سکھا لوے کے چنے چبانے کا معاورہ تو سنا تھا سونے چاندی کے پاپڑ کھانے کا آج پہلی بار سننا ہوں لو جی سائی وہ پاپڑ کھاتے نہیں تھے وہ تو انہیں خات بھی نہیں لگاتے تھے وہ بولا کہتے تھے یہ حوال سور لانچ کا زہر ہے اسے مٹی میں گاڑ دو فنا کر دو ان کی خوراک صرف دال کے پاپڑ تھے جو بچتے تھے وہ تبرک کے طور پر بانٹ دیتے تھے اچھا اور کیا واقعی وہ سونے چاندی کے پاپڑ گاڑ دیے جاتے تھے؟ میں نے دلچسپی سے کہا ہاں جی ان کے حکم سے کوئی انکار کر سکتا تھا وہ تو بس نظر قبول ہو جاتی تھی نوجوان بولا نوجوان کے فلسفینے میں مجھے سائن پاپڑ والا کی ایاری اور دیات کے عقیدت مندوں کی سادہ لوئی کا قائل کر لیا سونے چاندی کے پاپڑ لانے والے عرصو تمہ سے بے نیاز پیر سائن کی شانے کلندری سے بے عد متاثر ہوتے ہوں گے اور اتنا ہی کافی سمجھتے ہوں گے کہ ان کے نظرانے کو سائن پاپڑ والے نے مسترد نہیں کیا پھر وہ پیر کے ڈیرے کے آس پاس کہیں بھی وہ پاپڑ تھوڑی سی مٹی اٹھا کے گاڑ جاتے ہوں گے گہری قبر کھودنے کی نہ وہ ضرورت محسوس کرتے ہوں گے اور نہ ان کے پاس زمین کو کھودنے کے لیے آلات ہوتے ہوں گے آخری خالی آتوں سے کوئی کتنی گہرائی تک کھودے گا زیادہ سے زیادہ ایک فٹ سائن پاپڑ والے کے بوت میں چیلے دیکھتے رہے ہوں گے کہ اول سور لالچ کا زہر کہاں دفن کیا گیا ہے دال کے پاپڑ کھانے والا کتنا دولت ماند ہوگا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ سونے چاندی کو شہر کے اوشیار ایجنٹ سوناروں تک پہنچا کے دام کھرے کرتے ہوں گے سائن پاپڑ والے کی سالانہ آمدنی کا کوئی حساب نہ تھا ان کے پاس دولت ماند رئیس تو سونے کے پاپڑ ہی لاتے ہوں گے میں نے کہا ہاں جی جن کو خدا نے دیا ہے قرائے خدا میں بھی دیتے ہیں نوجوان نے فلسفیانہ انتات میں کہا بیماری دے دیتا ہے جس کا علاج نہیں دیتا اور کبھی اولاد نہیں دیتا یا بیٹی پر بیٹی دیتا جاتا ہے مگر ایک بیٹا نہیں دیتا اور سائن پاپڑ والے کے آزر ستاک میں بیٹے موجود رہتے تھے کہ جیسا کسی نے مانگا فونن سٹور سے نکال کر دے دیا میں نے کہا اور خیر سے سائن میڈیکل سپیشلسٹ بھی تھے یو جی آپ کیسی کفر کی باتیں کرتے ہو سائیکل سوار نے برا مانتے ہوئے کہا وہ تو سب کوئی دعا دیتے تھے کیا وہ سب جو ان کے پاس مراد مانگنے آتے تھے خود دعا کرنا نہیں جانتے تھے میں نے کہا یا خدا کسی کی دعا قبول نہیں کرتا سوائے سائن پاپڑ والے کی دعا کے آپ میرے مہمان ہو جی اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا نوجوان کا چیرہ سرخ ہو گیا مگر ایسی باتیں گاؤں میں مت کرنا ورنہ برا ہو گا ایک میل کی مصافت بھی تیہ ہو چکی تھی چنانچہ میں نے اپنی شہر انگیزی بند کی ایسی باتیں ان سادہ دل لوگوں کے ذہن میں انتشار پیدا کرتی تھی ان کے جذبات کو عقل کی تائی سے ٹھیس لگتی تھی وہ فوراں تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ اب تک ان کا عقیدہ غلط تھا ایسی بات ذہن سے خارج بھی نہیں کر سکتے تھے جو خود اپنی صداقت کا ثبوت ہو کرما والی میں مشکل سے دو سو گھروں کے ان میں بھی سر کچھے تھے مسجد کے مینار کی بلندی اور صفیدی سب سے جھوٹا تھی اور دائی طرف ایک پیپل کے درگ سے بد ہوئے چھوٹے بڑے مختلف رنگ کے گھوٹے کناری والے درجن بر جنٹے اعلان کرتے تھے کہ وہی سائن پاپڑ والے کی خانکہ ہے یہ سائن پاپڑ والے کی خانکہ ہوگی میں نے کہا یہ ان کا مزار شریف ہے نوجوانے کا وہ شہید ہو چکے ہیں شہید؟ کیا انہوں نے پاک بھارت جنگ میں دشمنوں کے خلاف جہاد کیا تھا میں نے کہا یادہ یہ حق میں جان دی تھی اب شہری لوگ بڑے خیر پھیر ڈالتے ہو نوجوان نے برہمی سے کہا ان کی آستانے پر ایک رات شیطانوں کے لشکر نے بدبخت ڈاکووں کے بیس میں خملہ کیا آپ نے مقابلہ کیا اور شہید ہوئے ڈاکو سب مالے غنیمت لے گئے ہوں گے میں کہتے کہتے روک یا سائن پاپڑ والے کی آستانے آلیہ سے ان کو سونے کے پاپڑ شیروں کی حساب سے ملے ہوں گے یا پاپڑ کا کوئی بینل اقوامی میاری وزن تو مقرر خیر نہیں لانے والے ایک تولے کا پاپڑ بھی بنوا لاتے ہوں گے اور ایک چھٹان کا بھی مال حرام کا مال بگر سائن پھر بھی شہادت کے منظر پر فائز ہوئے خدا بند یہ تیرے سادہ دل بندے کی ذر جائیں اب وہاں کرما والی مجاور ہے نوجوان نے کہا اس کی کرامات کا نام دور دور تک ہے لیکن میں اب پیروں فقیروں کی یا یارانہ کرامات پر ازارے خیال فرما کر اپنے مذبان کے جذبات کو سیادہ مجروف نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجتہیل ہو کہ وہ مجھے مجروف کر دے یہ ڈونگا پتن بھی ایک گاؤں ہے میں نے کہا یہیں یہ آس پاس ہاں جی وہ چونکا اس نے اب اپنی سائیکل کے ہنڈل خاتوں میں تھام رکھا تھا اور ہم دونوں کھیتوں کی کچھی منڈیر پر آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے یہاں سے پانچ کوز پر ہے گویا دس میل اگر میں وہاں جانا چاہوں تو کیسے جاؤں میں نے کہا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تانگے پر چلے جائیں نوجوان بولا گاؤں میں دو تانگے ہیں ایک چودی صاحب کا دوسرا ایک موچی کا موچی کا بیٹا چلاتا ہے وہ آپ سے بیس روپے لے گا اور دوسرا طریقہ کیا ہے میں نے بے خیالی میں کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شام تک انتظار کریں وہ بولا ڈھونگا پتن کے نمبردار سادو رام جی خارج جمعہ رات کو کرما والی کی خدمت میں خاضری دینے آتے ہیں اور سائی پاپڑ والے کی مزار شریف پر چراک جلا کے لوٹ جاتے ہیں سادو رام یہ ہندوانہ نام ہے میں نے حیران ہو کر کہا ہاں جی سادو رام ہندو ہے مگر دل سے سائی پاپڑ والے کا اور کرما والی کا متقید ہے نوجوان بولا آخر ہندوستان میں بھی کتنے ہندو ہیں جو خواجہ نظام الدین اولیاء اور اجمیر کے خواجہ صاحب رحمت اللہ کی درگاہ میں جا کے منت مانتے ہیں ممبئی میں غاجی علی سردار کی درگاہ پر سب جاتے ہیں ہندو مسلمان پارسی تم یہ سب کیسے جانتے ہو میں نے اسے غور سے دیکھا تم نے پڑھا ہے یا ہندوستان جا چکی ہو یہ سب سادو رام جی نے بتایا ہے انہوں نے بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ گرو نانک جی ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی اور پھر کبیر داز تھے راجہ اکبر ہندو اور مسلمان دونوں مذہب کو مانتا تھا اور اس نے دونوں مذہب کی عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی میں دم بخود رہ گیا گاؤں کا یہ جائے لڑکا کیسی دانی فرانہ گفتگو کر رہا تھا بے شک بہت سے عوالوں سے یہ سب باتیں غلط بھی ثابت ہوتی تھی لیکن کرمہ والی میں یہ باتیں پھیلانے والا سادو رام تھا اس نے اپنی چالاکی سے گاؤں والوں کے ذہن کی سوچ بتل دی تھی وہ ہندو تھا اور اسلامی سمجھے جانے والے عقائد پر عمل پینا تھا بگر اس نے اپنی عقیدت مندی کا جواز تاریخ کے عوالے سے پیش کر دیا تھا اور اب گاؤں والے اس کی فراغ دیلین بے کی عظمت کے مطرف تھے یہ بات میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ آج پاکستان کے گاؤں میں جو شخص نمبردار بنا بیٹھا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اور ان کی تعلیمات سے جذباتی وبستگی ظاہر کرتا ہے یہ تو ڈھونگ ہے وہ اپنے مظاہر میں سچا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا مسلمانوں کے ملک میں اپنے آباؤ اجتاد کا دھرم اور اسی دھرم کا نام سنبھالے کیوں بیٹھا ہے تمہارا مطلبے میں سادر رام کے ساتھ ڈھونگا پتن چلا جاؤں میں نے کہا ہاں جی وہ اپنی گاڑی میں آتے ہیں بہت لمبی سی گاڑی ہے نا نوجوان نے کہا آپ کو ضرور ساتھ رہ جائیں گے وہ نوجوان کے گھر میں اس وقت صرف اس کی ماں تھی اور ایک بہن اس کا باپ اور بھائی کھیتوں کی طرف گئے ہوئے تھے انہوں نے میری آو بغت میں کوئی قصر نہیں رکھی مجھے پاؤ بار خالص مکھن کے ساتھ ایک فیملی سائز روٹی تھی گئی میں نے دونوں کا بیس فیصد خلق سے اتارا اور پھر بیز بانوں کا دل رکھنے کے لیے بالٹی جتنے لسی کے گلاس کو بھی آدھا خالی کر دیا مگر اس کے بعد میری خالت اس شخص کی طرح ہو گئی جس نے ایک ساتھ کئی ولی میں کھا لیوں ہوں میں خوش ہو رہا کی کہ مظاہرے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا لیکن میرا ذہن سادھو رام کی طرف تھا وہ جو لمبی سی گاڑی ہے بینے آچانے کہا کیا وہ شیور لیٹے سن انیس سو چھپن کے بارڈل کی کیا جی نوجوان حقہ بکا رہا کیا وہ گاڑی ہے جی موٹر کار کالے رنگ کی ظاہر ہے وہ کاروں کے بارڈل اور فرق کو نہیں سمجھ سکتا تھا میں نے اسے آتھوں کی اشارے سے کچھ سمجھایا اور پھر اپنی مصوری کی صلاحیے سے کام لینے کا فیصلہ کیا گرمے کاپی پنسل قسم کی کوئی چیز نہیں تھی بگر کوئلہ وفافر مقدار میں موجود تھا میں نے فرش پر ایک ڈرائنگ بنائی اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میں نے گاڑی کی بہت صحیح تصویر بنا لیا نوجوان نے سر علاقہ اقرار کیا کہ سادھ ارام کی گاڑی بلکل ایسی ہی ہے رفتہ رفتہ مجھے اس کار کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں اور میرے لیے شبے کی گنجائش نہ رہی کہ سادھ ارام کی گاڑی وہی ہے جس میں رابیہ اور ناتو کو اگوا کر کے لے جایا گیا تھا سائی پاپڑ والے خود بھی فرار تھے اور یہ ان دیات کے رہنے والوں کی سادہ مزاجی اور خوشی اعتقادی تھی کہ انہوں نے اس لٹیرے کو ڈاکوں کے ہاتھوں جہنم رسید خونے کے باوجود شہید کہنا شروع کر دیا تھا وہ خود کچھ نہیں کہتے تھے وہی کہتے تھے جو مشہور کر دیا جاتا تھا اور یہ سائی پاپڑ والے کے چیلوں کی ایاری کا کرشمہ تھا کہ انہوں نے فوراں سائی پاپڑ والے کی خانکات تعمیر کر دی اور اس جگہ نظر ریاض کا سلسلہ بدستور چاری رہا سال کے سال اور اس مبارک کا سوانگ رچانے کا موقع الگ ہاتھ آیا سوچنے کی بات یہ تھی کہ سائی یا پاپڑ والے کی جانشین ایک عورت کیوں بنی یہ سارا کھیل دھوکے بازی کا تھا اور اسے کوئی دھوکے بازی جاری رکھ سکتا تھا کیا کرما والی دوسرے مریدوں اور چیلوں سے زیادہ سائی پاپڑ والے کی جانشینی کے قابل تھی اس میں وردوں سے زیادہ زانت اور صلاحیت تھی کہ اسے مجاور و صحیح گدی نشین تسلیم کر لیا گیا یا دوسرے چالاک مریدوں نے اس کو اپنا آلہ کار بنا رکھا ہے وہ کوئی بے وقوف عورت ہے جو بدماشوں کی خات میں کھیلنے پر مجبور ہے اگر اس فراد کا بانڈا پھوٹنے کا وقت آیا تو وہ غائب ہو جائیں گے پیچھے رہ جائے گی ایک مجہول فاطر اللکل قسم کی عورت جسے سب نے مجذوب کا درجہ دے رکھا ہے سادو رام کا اس جگہ آنا بے سبب نہیں تھا دلاور اینڈ کمپنی کا ڈھونگا پتن سے تعلق ثابت ہو چکا تھا وہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں نازو رابیہ کو لے جایا گیا تھا اس گاڑی میں ان کا جانہ ثابت ہوتا تھا وہ سادو رام کی ملکیت تھی اور سادو رام ڈھونگا پتن سے یہاں آتا تھا تو یہ عجیب سی مسلس بنتی تھی دلاور اینڈ کمپنی ڈھونگا پتن کرمہ والی میں نے کرمہ والی کے ڈیرے پر جانے کا فیصلہ کیا بگر مناسب یہ سمجھا کہ اپنے ارادے کو اپنے بہتبان سے پوشیدہ رکھوں یہ نہ ہو کہ میرے آزائم کی خبر بوئی سے پہلے سفے دشمنا تک پہنچ جائے کیا یہ گاؤں شروع سے کرمہ والی کے نام پر مشہور ہے یا پہلے پاپڑ والا کہلاتا تھا نوجوان تھوڑا سا حیران ہوگا یہ تو ٹھیک ہے پہلے یہ گاؤں تھا چک دو سو بارہ علیف پھر پاپڑ والا کہلانے لگا بگر ابھی دو سال پہلے سائن پاپڑ والا کی حکم پر اسے کرمہ والی کہا جانے لگا ہلاکت کے بعد ان کا حکم کیا اسرائیل کے ذریعے پہنچا تھا میں نے انسکر کہا یا وہ کرمہ والی کو خواب میں نظر آئے تھے وہ خواب میں نظر آئے تھے نوجوان نے برہمی سے کہا اسی طرح جب کرمہ والی کسی دن ماری جائے گی تو اس گدی پر بیٹھے گا کوئی کرمہ والا یا نصیبہ والا میں نے کہا اور وہ جو شروع میں چک نمبر دو سو بارہ آلیف تھا پھر پاپڑ والا ہوا پھر کرمہ والی بنا کہلانے لگے کا نصیبہ والا اچھا میں اب چلتا ہوں تمہاری میمان نوازی کا بہت شکریہ میری باتوں کا برا مانا تو معاف کر دینا نوجوان کی ساری خفگی دور ہو گئی روٹی کھا کے جانا تھا جی آپ دھونگا پتن جاؤگے نہیں بھائی میں لاہور جاؤں گا میں نے کہا کھانا بھی تو کھایا ہے اچھا ماں جی اجادت اچھا پتر ربرا کھا چنگا سی جے روٹی کھا کے جانا نوجوان کی ماں نے کہا اور میں ان سے اجادت لے کر باہر نکل آیا نوجوان نے مجھے سڑک تک سائیکل پر لیفٹ پیش کی اور اس وقت تک سڑک پر کھڑا رہا جب تک میں ایک لاری کو رو کر سوار نہیں ہو گیا میری جے میں اتنی رقم تھی کہ میں آسانی سے لاہور پہنچا تھا مگر وقت کم تھا میں نے ڈھونگا پتن کا ٹیکٹ مانگا تو کنڈیکٹر نے بہت بورا مو منایا یہ کوئی اومنی بس ہے ایک سٹاپ چڑھ کے اگلے سٹاپ اتر گئے وہ بولا ٹیکٹ لاہور تک کا لگے گا جو توڑی خوشی شہنشاہ ہو میں نے دیہاتی لہج میں کہا اور اسے پانچ کا نوٹ پیش کر دیا اس نے کسی حساب کے بغیر بقایا پیسے لوٹا دیا بس ایک منٹ کے لیے روکی تو میں سڑک پر کوت کیا اب مجھے کسی سی راستہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی میں نے اندازے سے ڈھونگا پتن کی سمت سفر شروع کر دیا آدھے گھنٹے بعد میں نے ایک گاؤں دیکھا جو کرمہ والی کے مقابلے میں قصبہ تھا وہاں گر دوسر گھر تھے تو یہاں دوہزار ضرور تھے زیادہ فکر مجھے اپنا حریہ بدلنے کی تھی ایک مگان کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے کھٹا کھٹ کی آباد آئی یہ کھڑی پر کپڑا بھننے کے عمل کا شور تھا میں نے ایک مڈے کو ہاتھ کی دیسی کھڑی پر کام میں مصروف دیکھا چاچا میں نوچائیدہ ایک لاچہ میں نے دروازے میں سر ڈال کر کہا اسلام علیکم چاچا نے مجھے گھور کر دیکھا سلام پہلا کریدہ پتر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اسے مجھے ایک سوتی لاچہ اور ایک کھیس صرف چاریس روپے میں دے دیا اور مجھ سے غیر ضروری سوالات بھی کیے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں اور کتر جا رہا ہوں میں نے سب کی غلط جوابات دیا اور لاچہ بدلنے کے بعد کھیس لپیٹ کر چل پڑا ایک بار پھر میں نے سابق موضوع پاپنا والی اور اب کرما والی کا روح کیا مجھے ایک کچھا راستہ نظر آ رہا تھا اس کی چکنی مٹی میں سائیکل کے ٹائروں تانگوں اور بیل گاڑیوں کی عام درفت کے دشانات بہت نمائی تھے نسمیل کا راستہ بہت لمبا تھا اور بیچ آتا تھا کہ کوئی بھی سواری مل جائے دونوں گاؤں کے درمیان چندنے والی واہے تانگا ایکسپریس میری واہے دھمی تھی مگر مجھے مایوسی ہوئی وہ سارا راستہ مجھے پیدل تیک کرنا پڑا جو کھیت اور کہیں کہیں جنگل سے گزرتا تھا مجھے ایک جگہ سام بھی نظر آیا جو سڑک پر سے رینگتا ہوا چاہ رہا تھا میں نے اس کے گزر جانے کا انتظار کیا وہ دوسری طرف کے جنگل میں غائب ہو گیا کسی اور سامپ یا اس دیے سے بلاقات کا بھجے کتنا ڈر نہیں تھا جس نہ راستے سے بٹک جانے کا جنگل کے سامپ اور دوسرے جانور بھی جو عام طور پر خطرناک سمجھے جاتے ہیں آدمی سے ڈرتے ہیں جو خدا کی پیدا کردہ مخلوق میں سب سے زیادہ خلاقت خیز جانور ثابت ہوا تھا اور جب تک ان کو چھیڑا نہ جائے یا وہ مجبور نہ ہو جائے آدمی کے سائے سے بھی دوری رہتے ہیں اب دوپیر ڈل چکی تھی اسی کے سامنے نمودار ہونے سے گوریز کرنا چاہتا تھا گاؤں کے قریب پہنچ کر بین سمت کا تعیون کیا اور اس مرتبہ دوسری جانب سے اس پیپل کے درخت تک گیا جس کے نیچے کرمہ والی کا ڈیرہ اور سائی پاپڑ والے کا مزار شریف تھا بینی راہ میں ایک برساتی نال آیا جس کے بعد قبرستان تھا یہ گاؤں کا قبرستان تھا چنانچہ اس کی وسط زیادہ نہ تھی زیادہ تر قبریں کچھی تھی اور ان پر قطبے بھی نہیں تھے انہیں لے پوتھ کر اور کنکر پتھروں سے گیر کر محفوظ رکھنے کی داگام کوشش نظر آتی تھی موسمی آلات خصوصاً برسات کی جلگار آدم خاکی کے فلا ہو جانے کا نقش عبرت بھی مٹاتی جاتی تھی میں نے دیکھا کہ قبرستان کے بائیں جانب زمین کی بلندی بددریج بڑھتی چلی گئی ہے جہاں تک کہ ایک فرلانگ کے فاصلے پر پتھریلی زمین کا سلسلہ پتھر کی سیاہ چٹانوں سے جا ملتا ہے پھر یہ چٹانیں بلند ہونے لگتی ہیں اور افق پر معمولی بلندی کی پاڑیاں ایک سیاہ لکیر کی طرح پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں اسی سمت میں بارش کا ریلا آتا تھا تو نشیب کی سمت سلے آب کی کچھی کبروں کو رونتا جاتا تھا اور یہ پانی برساتی دالے میں بہ جاتا تھا کچھی کبروں کی خستہ آلی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی تھا کبرستان سے نکلنے کے لیے میں نے دائیں جانب کا روح کیا اور درختوں کی اس جون سے گزرا جس کے بعد پیپل کا وہ بہت بڑا درخت تھا جو رنگ برنگے جنڈوں سے سچا ہوا تھا وہ ایک مختصر سا جنگل تھا جس کی بست دائیں اور بائیں طرف ایک ایک فرلانگ سے بھی کم تھی مگر زیادہ تر درخت شیشم اور پیپل کے یا دریک کے تھے دریک بلکل نیم کی طرح کا درخت تھا اور معلوم نہیں کہ کس فرق کے باعث مقامی لوگ اسے درے کہتے تھے یہ سب اونچے مضبوط تنوں والے درخت تھے جن کی شاخیں زمین سے تقریباً پندرہ بیس فٹ اوپر جا کے پھیلتی تھی پرانی شاخیں موٹے موٹے تنوں کی طرح تھی اور ان سے پھوٹنے والی شاخوں کا سلسلہ بھلندی تک یوں پھیلتا تھا کہ ار شاخ سے کئی شاخیں پھوٹتی تھی جو چھوٹی اور پتلی ہو جاتی تھی اور ان کے پتے چاروں طرف ایک سرسبز چھتری سی تان دیتے تھے درختوں کے درمیان زمین کی سطح اموار اور صاف تھی تنے کسی مارچ کو سارا دینے والے ستونوں کی طرح لگتے تھے اور اوپر کئی کئی شاخیں آپس میں یوں مل جاتی تھی کہ گنے پتوں کا سائبان سا بن جاتا تھا جس میں سے آسمان کی چلک بھی نہیں دکھائی دیتی تھی چنانچہ نیچے روشنی کم تھی اور ایک مربع فرلانگ کا یہ جنگل گردونوا کے روشن علاقے کے مقابلے میں تاریخ محسوس ہوتا تھا شاید اسی وجہ سے نیچے خود رو نباتات کی کمی تھی اچانک مجھے درختوں کے بیچ میں کچلی ہوئی گھاس اور بس لے ہوئے پودوں کے ساتھ ٹائروں کے نشانات نظر آئے میں نے جو کر دیکھا تو مجھے یہ نشانات آتا لگے کیونکہ پھول اور پتیاں بھی ابھی خوشک نہیں ہوئے تھے حالانکہ ان کے نازک تنے اور باریک ریشوں جیسی شاخیں پس کر الگ ہو گئے تھے کوئی گاڑی ابھی ابھی اس جگہ سے گزری تھی زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے پہلے ایسے زیادہ وقت گزرا ہوتا تو پھول اور پتیوں کے رنگ پھیکے پڑ گیا ہوتے میرے خیال کی تصدیق آگے جانے سے بھی ہوئی باری ٹائروں کے نشان زمین پر نقش شوڑ گئے تھے اور ایک ہی سمت کی نشاندہی کرتے تھے ایک جگہ پر نشان اتنے نمائیں تھے کہ میں نے ٹائروں کے پرینٹ کی چوڑائی دیکھ لی یا میری ایک مالش سے زیادہ تھی اتنے جوڑے ٹائر کسی ٹرک کے ہی ہو سکتے تھے میں بلجن میں پڑ گیا پلٹ کر دیکھنے پر مجھے درخت کی درخت نظر آئے لیکن غور کرنے پر میں نے انتظار کیا کہ ایک مائر ٹرک ٹرائیور انہی درختوں میں سے راستہ نکال سکتا ہے بے شک اس کا راستہ سیدھا نہیں ہوگا اسے دائیں بائیں نظر رکھتے ہوئے ایسے درخت تلاش کرنے پڑتے ہوں گے جن کی بلندی ٹرک کی راہ میں خائل نہ ہو اور جن کے درمیان سے بھی ٹرک کو گزارا جا سکتا ہو ذرا سی دیر میں وہ راستہ بھی میری نظر نے تلاش کر لیا اس پورے راستے پر ٹرک کے باری پیوں کے گزرنے سے جو نقش باقی رہ گئے تھے وہ خود راستے کی نشاندہ ہی کرتے تھے مگر جو بات میں نے نوٹ کی تھی وہ مختلف درختوں پر جگہ جگہ نظر آنے والا زرد رنگ تھا کہیں گئیں درختوں کے تنوں پر زمین کی سطح سے دس فٹ اوپر گہرے اور شوک زرد رنگ کا چمکیلہ دائرہ بنا گا تھا مجھے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ فلورنس پیٹ تھا جو اندیرے میں روشنی پڑھنے پر روشن نظر آتا ہے اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ یہ زرد دائرے رات کے وقت آنے والے ٹرک کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بنائے گئے تھے اندیرے میں ٹرک کی ہیڈ لائٹس سے دائرے روشنی کے سیگنل نظر آتے ہوں گے اور ٹرک آ دی رات کے بعد آتے ہوں گے گاؤں کے لوگ تو زیادہ سے زیادہ عشاء کی نماز پڑھنے تک جاگتے تھے اب میں نے موتاعت ہو کے آگے بڑھنا شروع کر دیا موسیقی موسیقی